موسیقی جن کے پاس پیٹرول کی بوتنے تھی انہیں قتل کرنے کے بعد ملزمان نے ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا لاہور کے حلقہ این اے 133 میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 133 میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی جو شام پانچ بجے تک بلت آتل جاری رہے گی زمنی انتخاب میں گیارہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں تاہم نون لیگ کی شاہی ساپرویز ملک اور بپلز پارٹی کے اسرم گل میں کانٹے ادام مقابلہ ہے حلقے میں دو سو چپور بلنگ اسٹریشنز قائم کیے گئے حلقہ میں مرد ووٹرس کی تعداد دو لاکھ تیتیس ہزار پانسو اٹھاون انخواتین ووٹرس کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار نو سو ستائیس ہے پی ڈی ایم کے سٹیرنگ کمیٹی نے لاؤنگ مارچ اور اسطیفوں سے متعلق سفارشات تیار کرنی مسلم نگلون کے سینئر نائب صدر شاہیت رکان عباسی کی زیر صدارت پی ڈی ایم کے سٹیرنگ کمیٹی کا ویچولی جلاس ہوا جس میں سینیٹر میر کبیر، حافظ حمدللہ، کاشف رنداوہ اور ڈاکٹر جانزیر جمال دینی شریک ہوئے زرائق مطابق جلاس میں لاؤنگ مارچ اور مہنگائی مارچ سمیت پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت اعملی پر غور کیا گیا وزیراعظم دس دسمبر کو کراچی گرین لائن کا افتتاق کریں گے واقعی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد اومن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی گرین لائن منصوبہ کا افتتاق در دسمبر کو ہوگا وزیراعظم عمران خان کراچی کے پہلے جدید ٹرانسپورٹ نظام کا افتتاق کریں گے